اسلام علیکم معزز دوستوں آج ہم جس ملک کی سیر کرنے جا رہے ہیں دراصل یہ ایک ملک نہیں ہے یعنی یہ بہت سے آزاد آئی لینڈز پر مشتمل ایک خطہ مانا جاتا ہے لیکن دنیا میں یہ ایک ملک کی حیثیت سے جانا جاتا ہے یہ ایک انتہائی خوبصورت ملک ہے جس نے کرکڑ کی دنیا میں آج دن تک ٹی ٹونٹی میچز سب سے زیادہ جیتے ہیں اس ملک کا انڈیا سے اتنا گہرا تعلق کیوں ہے تو یہ میں آپ کو آگے بتاتا ہوں تو آج ہم سیر کرنے والے ہیں ویسٹن ڈیز کی آج کی ویڈیو انتہائی انٹرسٹنگ ہے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں یہ آپ کی محبت ہوتی ہے جس کے ہم منتظر ہوتے ہیں ساتھ میں لگے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیا کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن بروقت آپ کو ملتا رہے تو چلیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں ویسٹن ڈیز یہ دنیا کا ایک خوبصورت اور سات سو آئی لینڈز پر مشتمل ایک خطہ ہے یہ خطہ دراصل پوری دنیا میں اپنی کرکٹ کی ٹیم کی وجہ سے جانا جاتا ہے یہ خطہ مختلف پندرہ آزاد آئی لینڈز کو ملا کر ایک ٹیم دنیا کے سامنے لیا ویسٹن ڈیز کو کریبین ڈومینگو بھی کہا جاتا ہے اس خطے کے سات سو آئی لینڈز میں سے صرف تیس آئی لینڈز پر ہی انسانوں کا رہن سہن ہے ویسٹن ڈیز کی ٹیم کا آغاز اٹھارہ سو نوے میں شروع ہوا لیکن یہ ملک انیس سو اٹھائیس میں دنیا کے سامنے اپنی کرکٹ کا فن لے کر آیا جب انگلینڈ اور ویسٹن ڈیز کا پہلا ٹیسٹ میچ ہوا کیا آپ جانتے ہیں اس خطے کو کریبین ڈومینگو کیوں کہا جاتا ہے چلیئے میں آپ کو بتاتا ہوں دراصل اس خطے پر کیرب نامی انسانوں کی ایک قوم آباد تھی جو اتنی خطرناک تھی کہ یہاں آنے والے کسی بھی انسان کو کھا جاتی جی ہاں یہ کیرب لوگ آدم خور تھے انسانوں کو بے دردی سے مار کر ان کو کھا جاتے تھے ویسٹن ڈیز کا کل رکبہ دو لاکھ انتالیس ہزار چھ سو اکاسی مربع کلومیٹر ہے اور اگر بات کریں یہاں کی کل آبادی کی تو یہ خطہ چار کروڑ اکتالیس لاکھ بیاسی ہزار اٹھالیس لوگوں پر مشتمل ہے یعنی فی کلومیٹر میں ایک سو اکی آون اشاریہ پانچ لوگ آباد ہیں کیریبین ڈومینگو کا سب سے بڑا آئی لینڈ کیوبا ہے جس کا کل رکبہ بیالیس ہزار مربع کلومیٹر ہے اور اس آئی لینڈ کی کل آبادی ایک کروڑ تیس لاکھ سے بھی زیادہ ہے یہ ایک میٹرو پلٹن خطہ ہے ویسٹن ڈیز یعنی کریبین ڈومینگو کے سب سے بڑے آئی لینڈ میں ہوانہ، پورٹ اے یو پرنس، سین جاؤن، کینگ سٹون، کیوبا، سینٹاگو دی لوس، کیبلروس، ناسو، کاما گوئے اور کیپ ہیٹن شامل ہیں ان سب آئی لینڈ میں ایک آئی لینڈ ایسا بھی ہے جو دنیا کے ٹورسٹ کا مرکز بھی ہے جس کا نام ہے بہاماس یہ آئی لینڈ رومنٹک آئی لینڈ کے نام سے بھی مشہور ہے یہاں کی خوبصورت بیچیز اور لگزری ہوتل اور ریزورٹس تورس کی توجہ کا باعث بنتے ہیں اس آئی لینڈ کی کل آبادی پانچ لاکھ کے قریب ہے لیکن یہاں ہر سال ایک کروڑ کے لگ بگ سیاہ آتے ہیں جو اس آئی لینڈ کا سب سے بڑا معاشی سہارہ ہے ویسٹن ڈیز کی کرکٹ ٹیم نے آئی سی سی کے تقریباً سب عنام جیتے ہوئے ہیں چاہے وہ پھر ونڈے ورلڈ کپ کے ہوں یا ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ کے حتیٰ کہ یہاں کی لیڈی کرکٹ ٹیم نے بھی ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ کا خطاب اپنے نام کیا ہوا ہے دنیا میں ویسٹن ڈیز کے شاندار کھلاڑی کرس گیل کو کون نہیں جانتا جن کے بے شمار ریکارڈ آج تک کوئی نہیں توڑ سکا کرکٹ کے علاوہ ویسٹن ڈیز کے لوگ فٹبال کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اس کے علاوہ سویمنگ، رننگ، باکسنگ، ریسلنگ، باسکٹ بال اور والی بال جیسی کھیلیں کھیلی جاتی ہیں ویسٹن ڈیز میں ان ڈیز کا لفظ جو انڈیا سے ملتا جلتا ہے اس کی کیا تاریخ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں دراصل 1492 میں جب کولمبس برے صغیر پاکو ہند اور چائنہ کی تلاش میں نکلا تو غلطی سے اس خطے کو پاکو ہند کی سرزمین سمجھ بیٹھا لیکن جب اس کو خبر ہوئی کہ یہ وہ خطہ نہیں ہے تو اس نے اس کا نام ویسٹ انڈیز رکھ دیا آپ کو بتاتا چلو ویسٹ انڈیز کے اس خطے پر برے صغیر سے بے شمار تاجر تجارت کی غر سے آیا کرتے تھے تب سے لے کر آج تک انڈین کی ایک کثیر تداد ویسٹ انڈیز میں مقیم ہے جو وہاں کے شہری بن چکے ہیں ویسٹ انڈیز میں برے صغیر پاکو ہند کے لوگوں کی ایک کثیر تداد کی وجہ پندرمی صدی میں انگریزوں نے ایک کثیر تداد جبرن اس کتے پر مزدوری کے لیے بھیجی تھی جو تب سے لے کر آج تک نسل در نسل چلتی آ رہی ہے آج بھی ویسٹ انڈیز کی کرکٹ ٹیم میں انڈین کھلاڑی موجود ہیں ویسٹ انڈیز میں بہت سے زبانیں بول جاتی ہیں جیسا کہ فرنٹ، انگلیش، سپینش، ڈچ، کرولرز، ہندی، چائنیز، ڈانش، کریبین اور اس کے علاوہ بیس سے زائد زبانیں بول جاتی ہیں اگر بات کریں یہاں کے لوگوں کے مذہب کی تو تہتر شریعہ پانچ فیصد کے ساتھ کرسچن مذہب سب سے زیادہ ہے بیس شریعہ چھ فیصد ایسے لوگ آباد ہیں جن کا کوئی مذہب نہیں دو شریعہ پانچ فیصد فوق، دو شریعہ ایک فیصد ہندویزم اور باقی ایک شریعہ تین فیصد دوسرے مذہبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ آباد ہیں ویسٹن ڈیز کے لوگ دنیا کے خوش مزاج لوگوں میں شمار ہوتے ہیں یعنی یہاں کے لوگ زندگی کا ہر تہوار پورے جوش و خروش سے مناتے ہیں ڈانس کرنا تو جیسے یہ لوگ ماں کے پیٹ سے ہی سیکھ جاتے ہیں لیکن یہاں کے لوگوں کی بری عادت یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے فیوچر کو لے کر بلکل پریشان نہیں ہوتے روزانہ کما کر کھانے والوں میں سے ہیں میوزک کو یہ لوگ اپنی خوراک سمجھتے ہیں یہاں ہر دوسرے گھر میں ایک راک سٹار ملے گا یہاں کے لوگ انتہائی فیشنیبل ہیں سونے کی زنجیریں پہننا بڑی بڑی انگوٹیاں پہننا بڑی پینٹیں اور کھولی شرٹیں پہننا ان کی سب سے فیورٹ ہو بھی ہے ویسٹن ڈیز ایک میڈیم کلاس خطہ ہے یہاں کے لوگوں کی ایک کثیر تداد غربت کی زندگی گزارنے پر مجبور ہے وقت کے لحاظ سے ویسٹن ڈیز پاکستان سے نو گھنٹے پیچھے ہے ویسٹن ڈیز میں چلنے والی کرنسی جومائیکن ڈالر ہے ایک جومائیکن ڈالر پاکستانی ایک شریعہ بیاسی روپوں کے برابر ہے قریبین کے تقریبا ہر آئی لینڈ میں ہوائی اڈے موجود ہیں کیوبا اور بہامس کے ہوائی اڈے بہت زیادہ مشہور و معروف ہوائی اڈے مانے جاتے ہیں ویسٹن ڈیز میں ڈانس کلب اور شراب خانے انتہائی عام ہیں یہاں لوگ شراب اور بیر بہت شوق سے پیتے ہیں ہر کھانے کے ساتھ پارٹیز میں ہر جگہ بیر ایسے استعمال ہوتی ہے جیسے پانی اس کے علاوہ یہاں کے لوگ بلیک کافی بہت زیادہ پیتے ہیں یہاں کے لوگ اپنے کاروبار میں مچھلی کی امپورٹ ایکسپورٹ بہت زیادہ کرتے ہیں یہاں سو میں سے تیس لوگ مچھلی کا کاروبار کرتے ہیں ویسٹن ڈیز اپنی مچھلی دوسرے ملکوں کو بھی ایکسپورٹ کرتا ہے ویسٹن ڈیز کا ہر جزیرہ اپنی ایک الگ خصوصیت رکھتا ہے یہاں کی بیچیز دنیا میں بہت مشہور ہیں گرمیوں میں یہاں کی بیچیز ہزاروں لوگوں سے بری ہوتی ہیں جن میں ملکی اور غیر ملکی لوگ شامل ہوتے ہیں یہاں کی بیچیز پر فہاشی انتہائی عام ہوتی ہے ہر آئی لینڈ میں روڈز کا وسیع جال موجود ہے کار ٹیکسی اور بس ٹرانس کا سسٹم بھی موجود ہے یہاں بھی جو لوگ امیر ہیں وہ امیر ہوتے جا رہے ہیں اور جو غریب ہیں وہ غریب ہوتے جا رہے ہیں ویسٹن ڈیز اپنی سبزیوں اور پھلوں کی ایکسپورٹ بھی کرتا ہے یہ آئی لینڈ اتنے خوبصورت ہیں کہ غیر ملکی لوگ یہاں پراپرٹیز کا بھی بہت زیادہ کام کرتے ہیں ویسٹن ڈیز کے بہت سے آئی لینڈ پر تعلیم کا نظام تو صحیح ہے لیکن بہت زیادہ اچھا نہیں ہے حتیٰ کہ میڈیکل کی فیلڈ بھی بہت زیادہ اچھی نہیں ہے لوگ ان سب مشکلات کے باوجود اپنی زندگی کو خوش مزاجی کے ساتھ گزار رہے ہیں ویسٹن ڈیز کا قومی جانور دی لیپ ہے تو موزیز دوستو یہ تھی آج کی ہماری انفارمیٹیو اور دلچسپ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمیٹ بوکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور نئی آنے والے دوستوں سے گزاری شہر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں یہ آپ کی محبت ہوتی ہے جس کے ہم منتظر ہوتے ہیں تو ملتے ہیں انچالا اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ و ناصر خدا حافظ